بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صبح بخیر اور خوش آمدید ایک نئی صبح میں دوار میدیا ہی آپ جہاں کہیں ہیں زندگی مزے سکون اور خیریت کے ساتھ بزر رہی ہو کیسی ہے میری ساری خوبصورت خواتین میرا خیال ہے اس نو مور اس سیکرٹ اس لئے کہ جس خوبصورت سی ہماری اس مہمان کی تصویریں یہاں پر لگیمی ہیں وہ کون ہے جو یہ کہہ سکتا ہے کہ یہ ان کے دلوں کی دھڑکن نہیں رہی ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایسا کوئی بھی شخص ہوگا جو ساٹھ کی دہائی میں ستر کی دہائی میں ہو فلمز دیکھتا ہو اور اس کی خوابوں کی ایک شہزادی یا پھر ان کے خوابوں کی ایک شخصیت جو ہے وہ یہ نہ ہو لگتا ہے آپ کو بکل سب کی ہیرو ہے سب کی دلوں کی دھڑکن ہے بچپن سے ہم ان کا دیکھتے آئے ہیں اور آج میں نے فرس ٹائم لائف دیکھا ہے بہت مزا آیا ہے بہت اچھی لگی ہے ابھی آپ نے کہاں دیکھا ہے ابھی تو وہ آ رہی ہے جیسی کہ بچپن میں لگتی تھی ہم ینگ ہوگے ہم بھی بڑھاپے کی طرف جانا سٹارٹ ہوگے وہ مجھے ویسی ہی لگی ہے ماشاءاللہ جیسے آپ ایکسائیٹڈ ہیں جیسے آپ ایکسائیٹڈ ہیں ویسے ہی میں بھی ایکسائیٹڈ ہوں اس لیے کہ جب آپ ایکٹنگ کریئر میں آتے ہیں تو آپ اپنے بہت سارے ایسے لوگوں کو دیکھ کے آخر آپ آ رہے ہوتے ہیں آپ کے اندر کہیں جو یہ چیز پیدا ہو رہی ہوتی ہے کہ میں نے بھی ان کی طرح اس شدہ پر اور ان کی طرح یہاں پر آنا ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کے لئے اہم ہوتے ہیں اور یہ میری ان پسندیدہ ترین اداکاراؤں میں سے ایک ہیں اور رہیں گی ہمیشہ جنہوں نے ہمیشہ ہر کردار میں اپنی شرمیلی مسکراہت نرالے انداز اور ماسوم مانا دلکشی سے دل جیتی ہے سو یہ ایک ایسی ہماری زندگی میں ایک بڑا اجلا سا سویرا کردی یہ ایک memorable صبح جو ہے جو زندگی میں ہمیشہ یادکار رہنے والی ہے Thank you very much Please have a seat ma'am کیسی ہے آپ اسے اللہ کا شکہ ہے صحت کیسی زندگی کیسی چکتہ کھے ہاں چکتہ اچھا بہت 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 شکریہ تشریف آنے کا اچھا اب کہاں چلی گئیں کہاں ہم سے گھو گئیں گم ہو گئیں نہیں گم نہیں ہو گئیں میں بنگلہ دش چلی گئی جی تو وہاں فیملی ہے یہاں بہت سارے بہت سالوں میں نے یہاں پر ٹائم دیا کام کیا جی 28 سال رہی ہیں آپ پر پچیس سال ہاں پچیس سال اور لاہور میں ہی رہی ہیں لاہور میں صحیح اور سوچا میں نے بابا کی طویت خراب ہو کہ اببا کی فارج کی اٹک ہوا تو میں نے سوچا اب ان لوگوں کو ٹائم دوں یہاں تو بہت میں نے کام کیا اور اندسٹری نے مجھے نہیں ہوتا رہا میں خود اپنے طرف سے ریٹائرمنٹ لے کے چلی یہاں سے چلی اچھا ایک جو فلم میں کوئی بھی لڑکی آتی ہے رشتے نیبھانا ماشاءاللہ کمال رہا ایک اچھی بیٹی سارے زندگی آپ ایک اچھی بیٹی رہی ہیں ایک اچھی بیوی رہی ہیں ایک اچھی ہرین تو آپ تھے ہی ہیں تو کبھی وہ اپنے اندر وہ نہیں آیا ہے کہ اب بس میں بہت بڑی ہو گئی ہوں اب بہت بک نہیں ہے میرے پاس کیوں نہیں آیا پتہ نہیں کیوں وال کے طرف سے مجھے کبھی یہ نہیں مجھے کیونکہ ہمیشہ میں وہ دن کے لئے تیار تھی کہ کبھی بھی ڈاؤن فال آ سکتی ہے اور پھر مجھے گھر پر جا کے وہ ہی کسی کی بیوی کسی کی بیٹے کی ماں بہن بیٹی بننا ہے اچھا تو میں وہ پراؤڈ لکھے یا اس طرح چل کے مجھے فائدہ تو کچھ نہیں ہے بلکل نہیں ہے یہ دماغ بتا اس لئے تو آپ شروع سے اتنی سمجھدار تھی کہ بچپن ذرا نٹکٹ شرارتی نہیں بچپن میں بہت شرارتی تھی اچھا ٹوم بوئی کی طرح میں بری ہوئی ہوئی اور میری ماں تو اس لائن میں آنے کے لئے بلکل انکر کر دیا کہ کچھ نہیں کر سکے گی میری ڈیڈی سے لڑا ہے روز ہوتے ڈیڈی کہتے کہ وہ کر سکے گی ہاں ہمی کہتے نہیں کر سکے گی اس طرح وہ گلیڈانہ کھیلتی تھی آپ اچھا گلیڈانہ کھیلتی تھی جتنے لڑکوں کے گیم تھا نا سب ہی کرتی تھی اچھا لڑکی والی کوئی بات نہیں تھی صحیح صرف یہ تھا کہ ڈانس کا مجھے شوق تھا ہمیشہ سے اور وہ ہمیں کلاس لینے جاتی تھی بل 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 بس ایک ہی شوق کیا تھا مگر فلم میں آؤں گی کچھ کر پاؤں گی میں کبھی سوچا بھی نہیں اچھا اور میری ماں بھی یہ کہتی تھی اس سے کچھ نہیں ہوگا اس سے کچھ نہیں مگر ڈیڈی کو کونفیدنس تھا اچھا مہم آپ کو پتا تھا کہ آپ انتہائی حسین خاتون ہیں نہیں اور کسی نے آپ کی کبھی شرمیلی مسکراہت کی تعریف کی نہیں مجھے رابن صاحب نے کہا ہے رابن صاحب کہیں ہے اور کوئی نہیں لوگ دیوانے دیوانا وار آپ کی شوٹنگ کہیں ہو رہی ہوتی تھی تو آپ کو ناظت ہوتا کہ آپ ماشاءاللہ کتنی بڑی سٹار ہیں اور کتنے لوگ آپ کے پرستار ہیں آپ یکین کریں کہ میں 99 میں چلی گئی یہاں سے پھر 2012 میں جب پی ٹی بی نے مجھے بلایا ہے لائپ ٹائم اچپ میں جب میں کراچی کے باہر ائرپورٹ میں آئی ہوں اور لاکھوں لوگ دیکھ کے میں پریشان ہو گئی کہ یہ کیا ہے میں 12 سال کے بعد آ رہے ہیں کیا دیکھ رہی ہوں اس وقت مجھے پتا چلا کہ میں پوپلر ہوں اور یہاں کی لوگ مجھ سے اتنا پیار کرتے ہیں اتنا چاہتے ہیں جب آپ اتنا عرصہ یہاں رہتی رہی تب اندازہ نہیں تھا اندازہ نہیں تھا بلکل نہیں تھا بکر اس وقت صرف کام میں میں بھیزی تھی اور کیا اچھا کام کروں گی جو بھی کیریکٹر ملتے تھے وہ کہنے کی کوشش میں تھے اور جب پکچر لگتی تھی ہیٹ ہوتی تھی خوشی ہوتی تھی صحیح اس سے آگے میرے صحیح اچھا میں جیسے میں ابھی کہہ رہی تھی کہ آپ ان لوگوں میں سے ہیں جنہیں دیکھ کر پی ٹی وی پہ آپ کی فلم چلا کرتی تھی تو میں ایسے کر کے دیکھا کرتی تھی اور میں کہا کرتی کہ کبھی زندگی میں میں ان سے مل سکھوں گی سو آج میری زندگی کوئی سے کہتے ہیں ایک دیرینہ خواہش وہ پوری پر ہی ہے چھوٹا سو دنیا ہے کہیں نا کہیں تو ملاکاتی ہے اور اللہ تعالیٰ بعض وقت آپ کی بہت ساری دعائیں بڑے قریب سے سن لیتا اور وہ پوری بھی کر دیتا اس لیسے بہت دوز دیز لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی نا کہ میں نے آپ کو دیکھ کے تو میرا بھی دل چاہتا تھا آپ کی طرح ایکٹنگ کروں بلکہ میں نے جو پہلا ڈراما ہے بندھن اس میں اگر آپ نے دیکھا ہو تو میرے تاثرات میرا انداز ہو بڑی حد تک آپ سے انسپائر تھا کیونکہ مجھے آپ بہت پسند تھی تو آپ بھی کسی سے انسپائر تھی متاثر تھی نہیں کوئی اس طرح کی بات نہیں تھی بس مجھے جو کیریکٹر ملتی تھی سکرپٹ ملتی تھی وہ پڑھ کے میں اپنے آپ کو اسی میں ڈال لیتی تھی تو کوئی ایک خاص اس وقت کی ہیروین ایسی نہیں تھی جن کو دیکھ کے آپ نے بالوں کا سٹائل بنایا ہو کبھی یا کبھی آپ نے کپڑے ان کی طرح کے پہنے ہو نہیں اس طرح کی نہیں بس میرا پریجر سٹائل تھا ہمیشہ سے اور کبھی کسی دوسرے کو دیکھ کے یہ جذبہ بھی نہیں ہوا کہ یہ فلم مجھے مل جائے اس فلم میں سے اس کو کٹ کر دیں مجھے رکھیں نہیں یہ کیسے نہیں کیونکہ یہ تو کہتے ہیں اس لئے کہ اللہ کی طرف سے مجھے اتنے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ رول ملی ہے مرے نائشہ ایلاشہ تینکیو سو مچ فاریا فاریا کم پھر بلائیں گے بھی کچھ زیادی کیونکہ فاریا نے ایک اور بڑا زبادر سا اٹریبیوٹ جو ہے وہ پیش کرنا ہے سو اتنے خوبصورت گانے آپ پہ پیٹرائز ہوئے ہیں ماشاء اللہ کال ہم سب لوگ اسی پہ کام کر رہے تھے اور نکال رہے تھے تو میری سمجھ نہیں آری تھی کون سا گانا نا رکھا جائے کیونکہ سب گانوں پہ میں سمجھتے ہوں میں بہت لکی ہوں اس معاملے میں مجھے گانے بھی اچھے ملے ہیں کہانی بھی اچھے ملے ہیں ڈائیکٹرز بھی اچھے ملے ہیں جو میں اپنے آپ کو پروف کر سکتی کہ میں کچھ کر سکتی اچھا یہ فیملی لائیف بڑی مشکل ہے فیلم لائیف کے ساتھ اپنی نجی زندگی کو بچانا یہ سب سے بڑا کارنام ہے ہ میں رکھا اپنے ستم جام دی ہاتھ sop to you یعنی کہتے ہیں فیلمی جوڑیاں نہیں کامیاب ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہے آپ لوگ کے دوار میں بہت تھی ہمارشاللہ سبیہ سمتور صاحبہ کی سمتور صاحب سمیہ خانم کی تھی ایہہ نیئر بھابی در خانم کی تھی سمیر بھابی جوڑیاں بہت سارے تھے یہ کوئی ضروری نہیں کہ شادی کے بعد دونوں کے اندر اندر سننگ ہونے چاہے اتماد ہونے چاہے ٹھیک ہے پیری چلتی ہے پیری چلتی ہے اب رابی صاحب بھی اسے لائن کی تھے تو اس وقت تو موبائل کا زمانہ نہیں تھا تو میں کاروس میں لکھ کے جاتی تھی تین تین سٹوڈیو میں کام کرتی تھی میں یہاں سے اتنی بجے تک ایورنی میں رہا ہوں گی یہاں سے اپنے باہدے میں جاؤں گی اس کے بعد شانور میں جاؤں گی اس کے بعد شانور میں جاؤں گی سب کاروس میں لکھ کے میں چلے جاتی کوئی کام ضرورت ہو کچھ ہو مجھے پون کر دیا کریں ٹھیک ہے اور دس بجے کے بعد جب ڈائیکٹر ریکوز کرتے ہیں پلیز یہ سین ختم کر کے جائیں دیکھ لیتی تھی بارہ بجے میں یہ فون کر کے بتا دیتی تھی بلکہ مجھے بارہ بج جائیں گا رات کے بارہ ہاں تو پلیز آپ کوئی وہ نہ کریں ٹھیک ہے تو انہوں نے کبھی غصہ بھی نہیں کیا نہیں کبھی انہوں نے اس پہ آپ سے ناراضگی نہیں کیا بکہ یہ ہماری اندرسٹائننگ تھی وہ آپ کے کام جب کرتے تھے میں کبھی ان کو دسٹرپ نہیں کیا ٹھیک ہے اور میں جب کرتے تھے مجھے بھی وہ دسٹرپ نہیں کیا کبھی بھی دسٹرپ نہیں کیا کیا بات ہے سو یہ دونوں مجھ سے کہتے ہیں ہنسوں کی جوڑی کمال قسم کی جوڑی یہ سور اور خوبصورتی کا ملابع سے ہوا کیسے تھا کیسے انہوں نے آپ کو چنا آپ نے ان کو چنا کس نے پہلی فلم جہانوں دن میں میں آئی ہوں اسے میں روبین صاحب کی میزک تھا ہم دونوں پہلی دفعے آئے ہیں اچھا ایک ہی فلم سے آپ دونوں کا ڈیبیو تھا اچھا تو وہ وہاں جاتے تھے گانہ بناتے تھے میں بھی جاتی تھی رہیسل کیونکہ مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کیا کیسے شوٹنگ ہوتا کیا تو ڈائیکٹر پہلے دن بلال دیتا تھا کہ شام کو آکے تھوڑا سا رہیسل کر کے جاؤ کل کیا ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں چھوٹی بھی تھی آتی تھی جاتی تھی اتنا مجھے وہ نہیں ہوا ٹھیک ہے اب آہستہ آہستہ وقت گزرا ٹھیک ہے تو اسے فلم میں ہماری آہ انڈسٹیننگ ہو گئی اور سب سے بزے کی بات ہے ہم لاہور آئے تھے وہاں پہ سلاب بہت ہوتا ہے نا تو اس کے لئے لاہور آئے تھے بہت سارا آٹیست تھے یہاں کے وہاں کے ہم کرکٹ کھلے کے لئے اچھا تو وہاں روبین صاحب نے مجھے اپروچ کیا اور مجھے بھی پسند تھا میں نے اکسپٹ کر لیا اسے تارا ہی ہو گیا روانس اس تارا ہی ہو گیا بابا بابا